اسلام علیکم ویورز میں ہوں بلال زفر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کینیڈا تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں رہتا ہوں انٹیریو میں کالگری میں تو کب سے برف پڑ گئی ہوئی ہے اور میرے شہر میں اس وقت درجہ حرارت ہو رہا ہے چھے ڈگری سنٹیگریٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں دھاس یہاں پر ابھی بھی گرین ہے لیکن درختوں کے پتے جھڑ چکے ہوئے ہیں نومبر کے فرسٹ ویک میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ برف باری ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ سارے پودے جو سمر میں اتنے خوبصورت لگتے تھے اس پر یہ سارے وائٹ کلر کے فلاورز تھے سب جل گئے ہیں براؤن ہو گئے ہیں دیکھیں پتے بھی سارے یالوش براؤن ہو رہے ہیں تو یہاں پر یہ جو درخت لگائے تھے پودے یہ جہاں سے لیے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ ہمیں دے جائیں اکھاڑ کے پلانٹس میں لگا کر ہمیں دے جائیں کہ نیکسٹ سمر جب سیزن آئے گا ہم آپ کو فریش دے دیں گے دیکھیں یہاں پر پودوں کا بھی کتنا خیال رکھا جاتا ہے مطلب ان کے پاس ہوگا کوئی میکنیزم ان کو پریزرو کرنے کا یا ان کو سسٹین کرنے کا تھرو دو ونٹرز تو جب سمر آئے گا اس کی رپلیسمنٹ میں نئے دے دیں گے باقی آپ دیکھیں درخت سب یہاں پر پیلے نارنجی اور سرخ ہو رہے ہیں اوپر کلاوڈی موسم ہے اور ہوا میں بہت تھنڈک ہے لیکن اتنی بھی زیادہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے سر پر ٹوپی نہیں پہنی تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کوئی ٹوپی بغیرہ نہیں پہنی ہوئی جیکٹ پہنی ہوئی ہے صرف لیکن میں ٹھیک ٹھیک محسوس کر رہا ہوں لیکن اگر آپ کہیں سفر پر نکلیں گے تو بہتر ہے کہ آپ ٹوپی بغیرہ پہن کر جائیں اور یہ کیا ارے ہمارا پیکیج آیا گویا جو ہم لوگوں نے ٹیمو سے منگایا تھا چلیں دیکھتے ہیں اس میں کیا چیزیں آئی ہیں ایک بات مجھے سچ سچ بتائیں آپ میں سے کتنوں کو لگتا ہے کہ جو شاپنگ آپ آن لائن کرتے ہیں آپ کے خیال میں جو پیکیج آتا ہے وہ اس سے وزنی ہونا چاہیے جتنا وہ ہوتا ہے وزنی کیا آپ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے میری طرح کہ جب بھی میں آن لائن شاپنگ کرتا ہوں جو پیکیج آتا ہے دھائی لائٹ ویٹ ہوتا ہے اور کھولنے سے پہلے ہی ایسا ایمپریشن پڑھ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یار کیا سب سٹینڈرڈ چیزیں منگوائی ہیں یہ جو ہمارے لانڈلوڈ ہیں انہوں نے اینڈ سیزن میں آ کر گھاس لگائی ہے یہاں پر دیکھیں لگ گئی ہے ماشاء اللہ یہاں پر اب ہی نیچے یہ ووٹر پروفنگ مٹیریل ڈال کے اب اس کے اوپر پتھر رکھ دیں گے تاکہ یہ ذرا دیکھنے میں خوبصورت لگے سوڑا کنٹراسٹ بھی رہے اور بیٹھنے میں اچھا لگے خیر ابھی دو تین ہفتوں میں میرے سب سے پہلے جو آپ کو نظر آ رہے یہ جان نماز کے سائز کا کارپٹ ہے یہی سوچ کا میں نے منگوایا تھا کہ اس کو ایسے جان نماز گھر میں یوز کریں گے اور دوسرا ہم ٹیمو پہ یہ جو اتنے کارپٹس ہوتے ہیں کافی مہنگیں مہنگیں بھی ہوتے ہیں تو ہم ایک سیمپل مانگوا کر دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کالیڈی کیسی ہوتی ہے تو یہی سوچ کر یہ مانگوایا حالانکہ تھوڑا ایکسپنسیف تھا یہ ٹوڈی فور ڈالرز کا ملا ہے جان نماز دھومیں اچھی سچی یہاں پر ایسی ففٹین ڈالرز کی مل جاتی ہے لیکن یہی چیک کرنا مقصد تھا کہ پتہ چل جائے یہ کارپٹس کی کالیڈی ہوتی کیسی ہے کہ پتہ چل کی کالیڈیسی ہے یہ اس سے چیز چاہی ہوتی ہے یہ تجہی نماز کی کارپٹس کی کارپٹ لیکن سے جبties پیزیر سے اور یہ سا ایک سائز نہیں ہے ڈی 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 یہ نوٹی بڑا جان واز یہ مات یہ مات میرے کرو یہ مات یہ مات یہ مات میں نے تو سوچھا کہ جان واز کی سریس کا تو ہوگا نہیں میں نے اتنی خوبصورہ شارفوٹ پہ چودہ ڈالر کی میں نے جان واز نہیں کسی نہ ویل 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 اور اتنی پیاری نوٹی ہوئی پینک ویورز یہ شروع میں دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ جان واز سے چھوٹی ہے لیکن جب میں نے اس کو میر کیا جو ہمارے پاس پہلے سے گھر میں جان واز ہے اس سے تین انچ لمبی ہی ہے تو ایس جان واز تو ڈیفنیٹلی یوز ہو سکتی ہے باقی یہ ہے کہ جیسے کارپٹ ہوتا ہے جس کے اوپر ایسے دھاگے دھاگے ہوتے ہیں وہ چیز نہیں ہے یہ یہ ایک پلین شیٹ ہے نیچے میرے خیال میں فوم لگا ہوئے اور نیچے گریپرز لگے ہوئے ہیں تو ان کا بڑا کارپٹ بھی ایسا ہی ہوتا لیکن اگر آپ سردیوں میں صرف اس لی بچھانا چاہتے ہیں کہ آپ کو فرش ٹھنڈا لگتا ہے آپ اس پر چلنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو کیسا لگا ہے نیچے کومنٹ کر کے بتائیں یہ بچیوں کے کچھ سردیوں کے کپڑے ہینا نے مگوائے ہیں جو اندر سے فلیس مٹیریل ہے یہ بھی اندر سے فلیس ہے نہیں یہاں نیچے یہاں کیونکہ یہاں آخر ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے زمین کے لئے 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 ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے یہ 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 ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے یہ کارپٹس کے لئے سکر ہے بڑا نمگویا آپ بڑے پس پر تھے ابھی شاید باہر سے روشنی آرہی ہے ہاں یہ زوہا کا بڈر فلائز والا نائٹ سوٹ مگویا تھا کیونکہ جو پکچر تھا اور جو ڈسکرپشن تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ گلو کرے گا لیکن گلو نہیں کر رہے حالانکہ نیون کلرز ہیں بڈر فلائز کے لیکن گلو نہیں کیا اس نے یہاں پر تو خیر تھوڑی روشنی تھی ہم بند کم میں بھی اس کو لے کر گئے کہ وہاں پر بلکل اندھیرہ تھا لیکن وہاں پر بھی گلو نہیں ہوا تو بس یہ تھا آج کا چھوٹا سا ولوگ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا کہ ٹیمو سے اگر آپ کینیڈا میں رہتے ہوئے چیزیں منگواتے ہیں تو کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں see you in the next ویڈیو کومنٹس میں ماشاءاللہ لکھ دیجئے گا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ویڈیو دنیا کے کس کونے سے دیکھی ہے ملوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملوں گا